مردانہ کمزوری تک ویورز پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ جریان یا سپرمٹوریا ہے کیا جریان کا مطلب منی کا بلا ارادہ اخراج ہونا مثلا جب آدمی پشاپ کرتا ہے تو پشاپ کرنے سے پہلے یا بعد میں کتروں کی صورت میں منی کا اخراج جریان کہلاتا ہے دوستو اب آتے ہیں جریان کی وجوہات کی جانب لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ تک پہنچتے رہیں دوستو جریان کی وجوہات کی بات کی جائے تو اس میں کبز یعنی کانسٹیپیشن ایک بہت بڑی وجہ ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ مرگن اشیاء کا استعمال یہ بھی جریان کی وجہ بنتا ہے اس کے علاوہ نوجوانوں میں جنسی بیراروی نیگٹیو تھوٹ بھی اس بیماری کی وجوہات میں شامل ہیں ویورز اب آتے ہیں جریان کا آسان ترین اور آزمودہ علاج صرف تین ہومیپیتک ادویات جن کے استعمال سے آپ جریان کی بیماری میں صرف پندرہ دن میں شفایاب ہو سکتے ہیں بہت ہی آزمودہ اور آسان علاج ہے سیلینیم ٹو ہنڈرڈ کی پوٹنسی میں آپ نے لینی ہے اور کونیم بی ٹو ہنڈرڈ کی پوٹنسی میں آپ نے لینی ہے یہ دونوں ادویات آپ کو کسی بھی قریبی اچھے ہومیپیتک میڈیکل سٹور سے بہت سانی مل جائیں گی دوستو سیلینیم کے دس کترے صبح ناشتے کے بعد آدھے کپ پانی میں ڈال کر آپ نے لینے ہیں اور کونیم ٹو ہنڈرڈ کی پوٹنسی میں دس کترے شام کو یا رات کے وقت آپ نے آدھے کپ پانی میں ڈال کر لیں اور اگر قبض کی وجہ سے کترے آتے ہیں تو نقص فامی کا ٹو ہنڈرڈ کی پوٹنسی میں لیں اس کے بھی دس کترے آدھے کپ پانی میں ڈال کر دن میں ایک دفعہ استعمال کریں اور رات سونے سے پہلے ایک چمچ اسپغول ضرور استعمال کریں پندرہ دن تک ان ادویات کا استعمال کریں کوشش کریں کہ باوضو رہیں اور گرم اور مرگن اشیاء سے مکمل طور پر پرحز کریں انشاءاللہ اللہ پاک شفاہ دے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ